ہیلو سٹوڈنٹس گوڈ مورننگ آداب اسلام نمسکار ستھیاکار جس میں ہم آج کلاس نائیت کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو کلیئر کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بھائی لاؤف کنزرویشن آف ماس اس کو law of indestructibility of matter بھی کہتے ہیں بیٹا بہت ہی امپورٹنٹ نیم یہ ہے تو بچو یہ جو law دیا تھا بیٹا یہ دیا تھا آپ کے ان سائنٹس کو آپ جانتے ہی ہوں گے بیٹا انہی سائنٹس کو کنسیور کیا جاتا ہے فادر آف دا مورڈرن کیمسٹری یہ نام کبھی مت بھولے گا اگر کہیں ایکزام میں پوچھا جائے تو انٹونی لیورنٹ لیوزائر کنسیڈر دا فادر آف دا مورڈرن کیمسٹری اور یہ انہوں نے سیونٹین سیونٹی فور کے اندر رول پرپوز کیا تھا تو یہ جنرلائیزیشن کہتی ہے کہ بھائی ماسک ہے نائیدر بھی کرییٹیڈ نائی ڈسٹرویڈ یعنی کہ ماسک کو یا میٹر کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو ڈسٹروی کیا جا سکتا ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ کسی بھی کیمیکل رییکشن میں کسی راسائینی کبھی کیلیا میں ٹوٹل ماس رییکشن کا ہمیشہ ٹوٹل ماس آف دی پروڈکٹ کے بلکل ایکول ہوتا ہے میٹر نہ ہی تو کم ہوتا ہے نہ ہی کہیں زیادہ ہوتا ہے پہلے اگزامپل کی بات کرتا ہوں یہاں پر دیکھ لیجئے کیلشیم کاربونیٹ کو جب آپ کو گرم کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے بیٹا کیلشیم آکسائیڈ پلس کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اندر اس کا نام کیلشیم کاربونیٹ ہوگا بیٹا اس کو لائم سٹون یا چونہ پتھر بھی کہتے ہیں ہم جب اس کو ہم گرم کرتے ہیں تو یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے کیلشیم آکسائیڈ اس کو کوک لائم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ تو اگر ماس کے کارڈنگ دیکھا جائے تو بیٹا اگر ہم یہاں پر ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ لے رہے ہیں جب اس کو ڈیکمپوز کریں گے تو جو پروڈکٹ ہوں گی ان کا سم بھی بیٹا ماس کا سم بھی ہنڈرڈ ہی ہوگا پر اگزامپل یہاں پر کاربن ڈائی آکسائیڈ 44 گرام ایول ویٹ ہوگی اگر مولیکلر ماس کی بات کریں اور 56 گرام آپ کا کیلشیم آکسائیڈ ہو جائے گا تو اگر دونوں پروڈکٹ کے ماس کا سم کریں تو بیٹا ہنڈرڈ آپ کا گرام آئے گا یعنی کہ ماس رییکٹنٹ کا اور پروڈکٹ کا بلکل سیم رہتا ہے دوسرے اگزامپل کی بات کروں تو بھئی میں یہاں پر وارٹر کا مولیکیول ڈیکمپوز کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ وارٹر کو ایشیڈ کی پرجنس میں اس کا آپ الیکٹرو لائشس کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ آپ کا وارٹر ہے اور یہ اس کا الیکٹرو لائشس ہوگا تو وہاں پر آپ کا ہائیڈروزن گیس ایوالیوٹ ہوگی اور آکسیزن گیس وہاں پر نکل جائے گی تو مال لیجے اگر میں ان کے ماس اس کی بات کروں مال لیجے یہاں پر میں نے تھرٹی سکس گرام وارٹر لیا جب اس کا الیکٹرو لائشس ہوا تو وہاں پر آپ کو فور گرام ہائیڈروزن گیس ملے گی اور آکسیزن کا ماس اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو بیٹا وہ آپ کا ہو جائے گا تھرٹی ٹو گرام تو یہ دونوں پروڈکٹ ہیں پور گرام اینڈ تھرٹی ٹو گرام دونوں کا اگر آپ سم کریں گے تو جتنا ماس ہم نے یہاں پر لیا تھا وارٹر کا اتنا ہی آئے گا تھرٹی سکس گرام تو یہ نیم یہی بتاتا ہے کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے سنرکشک یعنی کے جو بھی ماس آپ نے لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی چینج ہو رہا ہے تو اس کا ماس سنرکشت رہے گا کنزرو رہے گا دوسرا وڈیم نے یہاں پر یوز کیا انڈسٹرکٹیبلیٹی اس کو کہتا ہے آوی ناشیتا دربوے کی آوی ناشیتا کا نیم بھی اس کو کہا جاتا ہے آوی ناشی مطلب آپ نے ہندی میں پڑا ہوگا ہے جس کو مٹایا نہ جا سکے الگ الگ سمیہ پر الگ الگ سائنٹسٹ نے لاؤ کنزرویشن آف ماس کو ہر طریقے سے ویریفائی کیا اس کا ایکسپیرمنٹل ویریفیکیشن کیا تو اگر میں یہاں پر بات کرو تو لینڈالٹ نام کے ایک سائنٹسٹ نے بہت ہی خونصورتی سے اس لاؤ کو ویریفائی کیا انہوں نے کیا کیا بھئی ایک ایچ شیپ میں ایک ویسل لی ایک گلاس ٹیوب لی ایچ شیپ کے اندر اس کے اندر اس طرح سے دو لیمب تھے اور یہ چاروں طرف سے بند تھی پہلے لیمب کے اندر انہوں نے ایکویس سولیوشن بھر دیا بھئی بیریم کلورائیڈ کا ایکویس سولیوشن آف بیریم کلورائیڈ ٹھیک ہے اس کو اس میں بھرنے سے پہلے انہوں نے ایکیوریٹلی ویو کیا اس کو تول لیا بہت اچھے سے دوسرے لیمب کے اندر انہوں نے سوڈیوم سلفیٹ کا ایکویس سولیوشن بھرا ایکویس سولیوشن آف سوڈیوم سلفیٹ اس کو بھی اس لیمب میں فیل کرنے سے پہلے انہوں نے ایکیوریٹلی میزر کر لیا اچھے سے تول لیا دین انہوں نے کیا کیا اس کو لیمب کو بیچ میں سے پکڑ کے ایسے ہیلایا جس سے یہ دونوں سولیوشن ایلاو ہو گئے دونوں سولیوشن آپس میں مل گئے اور ان کے بیچ میں ایک کیمیکل وی ایکشن ہوئی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں بیریم کروائید سوڈیم سلپیٹ یاد رہے ان دونوں کو ایکیوریٹلی تولا گیا تھا جب ان کے بیچ ری ایکشن ہوئی تو وہاں پر پہلا پروڈکٹ آپ کا بنا بیریم سلپیٹ جو کی وائٹ پی پی ٹی کی فارم میں ویسل کے اندر فارم ہوا تھا پی پی ٹی مینز پریسپیٹ دوسرا پروڈکٹ وہاں پر سوڈیم کلورائید بنا تھا تو لینڈالٹ نے پایا کہ جتنا بھی ماس انہوں نے بیریم کلورائید اور سوڈیم سلپیٹ کا لیا تھا اس کا سم بلکل ایکوال آیا بننے والے پروڈکٹ بیریم سلپیٹ اور سوڈیم کلورائید کے ماسز کے سم کا جو کی ایکس گرامی تھا تو یہ لاؤ یہی پروو کرتا ہے کہ کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے اندر جتنا بھی ماس آپ کے ریاکٹنٹ کا یہ دونوں ریاکٹنٹ ہیں ان کا ہوگا تو سیم ماس پروڈکٹ کا بھی ہوگا یہ دونوں ایرو کے بعد آپ کے پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں اس لاؤ کے اندر بچوں کچھ نومیریکلز بھی پوچھے جاتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا بھی لاؤ آف کاندرویشن آف ماس اس کی بیہاگ پر کچھ نومیریکلز ساتھ ہیں پورے پہلے فسٹ نومیریکل کی بات کرتا ہے ویم 4.2 گرام آف سوڈیوم ہائیڈوزن کاربونیٹ ایز ایڈا ٹو دا ہائیڈو کلورک ایسید ویئنگ 10 گرام ایٹیز اوبزرگ دائی 2.2 گرام آف سی او ٹو ایز ریلیز اینڈ ریزیڈیو لیفت بہائنڈ ویئنگ 12 گرام ویریفائی دا یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ جب سوڈیوم ہائیڈوزن کاربونیٹ کو 4.2 گرام کو ہائیڈو کلورک ایسیڈ سے مکس کرتے ہیں جس کا ماس 10 گرام ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ 2.2 گرام کاربن ڈائی اوکسائر ریلیز ہوتی ہے اور 12 گرام آپ کا ریزیڈیو وہاں پر بنتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ لوکو ویریفائی کیجئے تو پہلے یہاں پر میں کیمیکل وی ایکشن لکھوں گا تو اس نے کہا ہے بھئی سوڈیوم ہائیڈروزن کاربونیٹ ٹھیک ہے سوڈیوم ہائیڈروزن کاربونیٹ لیا گیا اور جب اس کے اندر مکس کیا گیا ہائی ایسیل ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ تو وہاں پر کاربن ڈائی اوکسائر بنی ہے نا ایس ٹو او بنا اور دوسرا پروڈک دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بن جائے گا ٹھیک ہے سوڈیوم کلورائیڈ یہاں پر بن جائے گا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ بھئی 4.2 گرام اپنے یہاں پر سوڈیوم ہائیڈروزن کاربونیٹ لیا ٹھیک اور 10 گرام ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کاربن ڈائی اوکسائر 2.2 نکل کر آئی اور جو ریزیڈیو تھا وہ 12 گرام اس نے بتایا تو اس کو ویریفائی کرتا ہے دیکھیں ماس آف ری ایکٹنٹ یہ لاؤ کہتا ہے کہ ماس آف ری ایکٹنٹ is always is equal to the ماس آف دی پروڈکٹ ٹھیک ہے تو کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کے اندر ایرو کے لیفت رائیٹ ہن سائیڈ میں جو بھی ہوں گے سارے کے سارے پروڈکٹ ہوں گے لیفت ہن سائز میں سارے ری ایکٹنٹ ہوں گے تو ری ایکٹنٹ کا ماس یہاں پر دیا ہے 4.2 گرام پلس 10 گرام اور پروڈکٹ کے ماس 12 گرام پلس 2.2 گرام تو ان کو جوڑتا ہے تو 14.2 گرام ادھر آ جائے گا اور 14.2 گرام ادھر آ جائے گا تو دونوں طرف ماس سیم آیا ہے ری ایکشن ہونے کے باد بھی تو یہ لو یہاں پر ویریفائی کیا جاتا ہے یہ لو ویریفائی ہو گیا بات کریں یہاں پر سیکن نیومیریکل کی تو سیکن نیومیریکل میں کہتا ہے بیٹا وات ماس آف سیلور نائٹ ری ایکٹ ویدھ 5.85 گرام آف سوڈیم کلورائی تو پروڈیوز 14.35 گرام آف سیلور کلورائی آف آف 5 گرام آف سوڈیم نائٹ ری ایکٹ سوڈیم ری ایکٹ سوڈیم سوڈیم نائٹ ری ایکٹ سوڈیم 5.85 سوڈیم کلورائی کے ساتھ ری ایکٹ کرنے پر تاکہ 14.35 سوڈیم کلورائی آف سوڈیم نائٹ ری ایکٹ بنے اگر نیوم صحیح ہے تو سب سے پہلے بھائی ہم اس میں یہاں پر آپ کا chemical ری ایکٹ لکھیں گے اس نے کہا ہے سوڈیم نائٹ ری ایکٹ پلس جب ری ایکٹ کرتا ہے سوڈیم کلورائی کے ساتھ تو ری ایکٹ ہو جات نی کے بعد وہاں پر سوڈیم کلورائی ایز 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 پروڈکٹ اور سوڈیم نائٹ ری ایکٹ سوڈیم نائٹ کلورائی کے ساتھ ری ایکشن کر کے تاکہ 14.35 گرام آف سلور نائٹ اور سلور کلورائی اور 8.5 گرام سوڈیم نائٹ ری ایکٹ بنتا ہے یہاں پر ہم law of conservation of mass کو دیکھیں گے یہ x ہے تو آپ کو فارمولا پتا ہے mass of reactant reactant کہتا ہے سوڈیم کلورائی دونوں reactant ہیں and equal to the mass of the product chemical reaction میں arrow کے right hand ساید پہ جتنی بھی سوڈیم نائٹ ری ایکٹ سوڈیم نائٹ ری ایکٹ کا mass x مال لیتے ہیں اور سوڈیم کلورائی 5.85 یہاں پر لیا ہوا ہے سوڈیم کلورائی 14.35 plus 8.5 ٹھیک ہے تو x is equal to 14.35 plus 8.5 ان دونوں کا sum ہو جائے گا یہاں پر اس میں سے minus کر دیں گے 5.85 is equal to کر کے آپ کا انصر جائے گا 17 گریم تو 17 گریم آپ کا سیلور نائٹ ری ری وائر ہو گا اگر آپ کو یہ reaction ایسی ہی پروسید کرنی ہے تو بہت ہی اچھ سے انہوں نے numerical کو solve کر دکھایا آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ ہی دو pattern پر آپ دوسرے بھی numerical پوچھے جاتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا like شیئر کیجئے اور work کو کو اپریشیٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں now this is your host and your chemistry teacher I'm taking signing off thank you have a nice day and bye bye